موسیقی 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 میں تو اس کیلئے دعا کرتا ہوں گا اس کو اور ترقی سب آز لاہور نیوز کی سیکنڈ انیورسری ہے جہاں گو لاہور کو بھی دو سال مکمل ہو چکے ہیں آپ نے ہمارے شوک کا بقاعدہ دور پر حصہ رہے ہیں ہماری فیملی کا حصہ رہے ہیں کیا کہنا سائے گے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل دنیا ٹی وی کے زبردست کوشش ہے کہ ایک سپریٹ لی آپ نے ایسا نیوز سیکشن بنایا ہے ہمارے پیارے لاہور کے لیے اور جیسے آپ نے ہمارے شہر کو پینٹ کیا ہے لاہور تو ہسٹری وائز اسٹوری وائز اسٹوری وائز اس موسٹ بیوٹیپل سٹیٹی ان دو مولد یہ بالکل سچ ہے جس نے لاہور نے دیکھا اور نے کہا کہ بھی نہیں دیکھا یہ ہنڈر پرشن درست ہے لیکن میں بلکل اس کے ساتھ کا ایک اور بھی شہر دیکھتا ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو دعا دیتا ہوں اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے جو آپ کا خاصہ ہے جو آپ کا حصہ ہے آپ کے چینل میں ڈس انفرمیشن بلکل نہیں ہے پریفیکٹ انفرمیشن ہے اور جو ینگ جنرلسٹ جو آئے ہیں جیسے ہم کہتے تھے ہی ینگ لوگوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ بولتی تو جب بھی ان کے پاس آئے گی ان کو موقع ملے گا پرچنٹ ملے گی وہ جاگو لاہور یا دی نیوز بن جائے گا نو دور ترکی کر کے اوپڑا کلاسک ریپورٹنگ کی حصر انہوں نے اس سے دو سالوں گیا بلکل ایسی ہے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ لاہوری پکا لاہوری جو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس بات سے تو پکا لاہوری ہوں دیکھیں میں نے لاہور میں ایک ایسا موجزہ دیکھا ہے کہ لاہور شاید اپنوں کو اتنا اون نہ کرتا وہ اتنا باہر سے آنے والوں پر جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ لاہوری ہی ہیں صبح نانچنے کھائے لسی پی اور سو گئے اور کریئر ختم ہو گیا کریئر ختم ہو گیا اور جو آئے گا میاں والی سے اہتھے وہاں مندر ایدا اس کو لاہوراون کر لے اور جو آئے گا کسی بھی دوسرے فیصلہ بات سے پورا فیصلہ بات فیصلہ بیتا ہے ایک ایسا شایر ہے کھابر صاحب میں آپ جاندر کر رہا ہوں اب بڑے لوگیں آپ کے سابنے کیا بولنا پورے فیصلہ بات لاہور اور بمبئی کو فتح دیا کمیڈین ہمارے دنیا کے ایسے کمیڈین ورلڈ میں پیدا ہی نہیں ہے ایسے کمیڈین سے پتہ لگ جاتے ہیں کہ وہ اتنا ویجلین اور ایسے کمیڈین ہوتے ہیں کہ اگر دم سے آپ کوئی بات کریں اور اس میں سے کوئی بات کریں لاہوریا اپیشیٹ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے ایتنا کامیڈین نہیں ہوتا جتنے کہ وہ نان کھا دے سویر ایتنا کھا دے لاہوریا آئے کھانے کے لیے مجھے مجھے کھانے کھانے میں روٹی کھا کے پہنگائی ہوئے اور کبھی کبھی لاہوریا سر نکال لے تو وہ بہت بڑا بھی روٹی ہے یہ تک مجھے کھانے کے لیے اور کہ وہ بہت بڑا مزا ہے ہر درہ تک کمال لے باکی کامیڈین ہو کے ہاں یہ صois آپ کو اپنی ذاتی رسرچ پتا ہوں اگر میں میہا بچھا ہوں اور کسی نے کسی نے کنی پیچھا ہوں بلکل اگری کرتا ہوں کیونکہ جتنے لوگ یہاں پر سٹار ہیں جو کامیاب لوگ ہیں ان کا تعلق لاہور سے نہیں ہے لاہوری کامیاب یہاں یہ سٹار میکر کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاہوری سٹار میکر گل مننی جو نہیں کسے دیتا ہے پھر لاہوری نے کہا ہے خیال کرنا ہے خمبہ کرنٹا کہا اوکی نوک ہے انڈے اوکیرا کرنٹا ساڈے وہ کرنٹ پلے نالی خمبہ مطلب ہے ہاشی ہے پا جی سے کہہ رہا ہے کہ پہلے موڑے جاراتا ہے صرف امی ناشتے کی وجہ سے ہمی ہبھی کرنٹا کہہ سکتے ہیں مالی خمبہ ett granted اور یہ لاہوری دنیا سے واحد کرنے ہوں mitä پیچھوں گرڑے مار کے دکھ لائیں آپ индی resiliency اس کو عضی طراحی بھی بلتی جب یہاں لاہور چھوڑتا ہے عجر لنڈن میں ہونٹ کی پھلوم ہے لہر میں ہوں تو کوئی کوچھیں گے یہ ایک مسئلہ ہے اور اگر لاہور نیوز نہ ہوتا ہمارے لاہور کا پتہ نگا پتہ نگتا صحیح پتہ لگایا صحیح پتہ لگایا آپ پر فاکدل خان صاحب کچھ گن نناد کیا گاؤں میں آپ سوچیں گے کہ میں کیا گاؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا گانا جو تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیرِ حرم میں فقیرِ حجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامہ تیرا پرآن اماما ہے تیرا ممبر تیرا ارش بری یا رحمد ممبر تیرا من کجا ارش بری ممبر تیرا تیرا ممبر تیرا میرا گھر خاک پر اور تیری نہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری نہ گزر سدرات المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا یا نبی یا نبی یا نبی جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت ہے آپ کے آنے سے پہلے ایک بات ارملا سے میں نے کہی تھی میں نے کہ یہ دنیا ہے اس میں ہر وقت موجزات ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے آپ ایک ہیں یہ وہ لوگوں نے یارہ ہزار کیوین وات پالا نہیں پالا نہیں آپ جی انڈ تو شروع کریں اتنا بڑا آرٹس کہیں تو پھر چھوڑا اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے پھر آپ کو اللہ پاک نے پیدا گیا یہ اور ہمارے اوپر ہے اور ہمارے پر اللہ کا حصہ اگر تھاکر صاحب فاکتہ علی خان صاحب ہمارے پر آتے رہے تھے ان کے صحاب زادے بھی ہیں اور ابھی جب گنگنا رہے تھے جب میں ان کو بھی سنتیوں اپنے شو پہ تو وہ جھلک ہمیں نظر آتی ہے چودھوی پیڑی جی پانسو سا یہ چودھوی پیڑی ہے تو میں کہتا ہوں کہ تم اس کو پروفیشن نہ بھی بناو لیکن اس کی ذمہ داری لے لیں اگر تھاکر صاحب نے پچاس سال چالیس سال تیس سال اپنے کام کو دی ہے جب ان کے بچوں میں ان کے کام کی حزت نہیں ہوگی تو ان کی ساری تربیت فیل ہو جائے وہ کہیں کہ فکر سے کہیں کہ ہمارے پپا جو ہے وہ ایک کمیڈین آرٹسٹ ہیں ایک ڈراما آرٹسٹ ہیں ایک نامبر آدمی ہیں اور ہمیں فکر اپنے باپ پر تو تب تو تربیت مکمل ہے اور میرے ایک دوستے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھا ہے باجہ بجا کے تبلہ بجا کے تو میرے وہ باجے تبلے سے نفرت کرتے ہیں تو میں نے کہا پھر تربیت تو نہ ہوئی اگر ان کی یہ تربیت ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے والد نے مزدوریہ کر کے پایا ہے مجھے ایک لنڈن میں میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر امران ڈینٹسٹ ہے بہت بڑے ڈینٹسٹ ہے وہ اپنے باپ کے بارے میں بتاتے کہ انہوں نے ابھی بھی اپنے ٹولز ہیں جن سے وہ مزدوریہ کرتے تھے لنڈن میں لوگوں کے نلکے ٹھیک کرتے تھے وہ ٹولز ابھی بھی ان کے پاس پڑھے ہوئے تو ہم ان کو چومتے رہتے ہیں کہ ان ٹولز کی وجہ سے ہم آج ڈاکٹر ہیں تو میں اپنے بچوں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے باپ دادا پر فخر نہیں کریں گے ان کے کام کو نہیں آن کریں گے اور ایک جھوٹے پرچنٹ کر کے لوگ بن جائیں گے میں اپنے بڑی بات کرتے کرتے رہ گیا ہوں میں نے کہا چلو میں نہ ہی کروں لیکن گانا بجانا جو ہے ہمیں جو ملا ہے ہمیں اس پر اتنا پراؤڈ اور فخر ہے پاکستانی ہونے پر بھی ہمارے باپ دادا نے اس ملک کی خدمت کی اور میں سمجھتا ہوں ستارہ امتیاز لیا پرائیڈ پر فارمس کیا ابھی بھی کم ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک کی ہم جتنی خدمت کریں نصر تدلی خان وہ نام ہے وہ ہستی ہے جو پاکستان موسیق کو ہولی وڈ کے اندر لے گی یہ آخری موسیق اندسٹری ہے آخری موسیق اندسٹری ہے میڈانا بھی گانا چاہتے ہیں ہماری قوالی اندسٹری غزل اندسٹری غزل، قوالی اور ہمارا سوپی موسیق لوگ اس کی طرف مو کر کے گاتے ہیں کوئی شک نہیں پھر یہ گانا بجانا مکمل ہوتا ہم سے شیئر کر رہے تھے نرسے پتے نہیں خان صاحب کسی سے بلکل انٹریکشن ہوا جی 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 ایک گاڑی میں سیڈی لگی ہوئی ہنگریز کی میں نے کہا یہ آپ کو سمجھ جاتی ہے لیلکس تو نہیں سمجھ جاتے لیکن بسا بہتا ہے اور اتنا ہی وہ ویسٹن کو سمجھتے تھے اتنا ہی ویسٹن کو سمجھتے تھے مجھے ایک چیز ایک لائن یاد آگیا نئی جینا یاری بینا نئی بینا نئی بینا یاری بینا نئی بینا دکھ گاوے سکھ گاوے دل کہندہ میں نئی یار دی جو دائی گا بینا ڈھگر صاحب آپ کی نظر ہے جو دائی گا بینا خوبصور مجھے دیکھیں رنگ جوڑے ہیں یہ میں دو گھنٹے گھانا ختم نہ ہو لیکن سر آنے والے آپ کے مجسمیں بننے چاہے ایسے کمال فنکار ہیں پوری فیملی یہ ہمارے بزرگوں کا سکتہ ہے ہمارے بزرگوں کا سکتہ ہے وہ ہی سبکر ٹریننگ بیسی ہے میرے چچا اسلامتلی خان کو لتا مگیشکر کے ساتھ بیٹھے لتا جی جتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں اتنے لوگ ہمیں نہیں جانتے تو اللہ تا مگیشکر کہنے لگی خان صاحب میں آپ کو جانتے ہوں یہ کیا کم نہیں ہم نے بھی تو کچھ سننا ہے دنیا میں ہمیں ہمارے لیے بھی تو کچھ آٹھا دیکھیں کیا کمپنی بینٹ ہے میڈم نور جہاں کی پیروں کو میں لگایا اور میں ہمیشہ لگاتا تھا اور لگاتا رہوں گا جب تک وہ سول میرے اندر رہتی میڈم نور جہاں خان صاحب میرے پیرانوں نے اتلاؤ کی کرنا میرے پیرانوں نے خراب کرنا میں بینیاں رہاں تے ٹھیک ہوں اللہ پاک نے ایسی رہاں کیوں نے ایسی لوگ اسی مائک کے مہتاج ہی نہیں اچھا آپ کچھ ہم باتیں تو کر رہے ہیں میں چاہوں گی ساکار ساکر صاحب آپ اپنی چونکہ فان مومنٹ بھی ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی یادگاہ رہ جاتے ہیں آپ کی فان مومنٹ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے دیکھنے کچھ انٹرسنگ اسی فان مومنٹ سے بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی نہ اتنا اچھا مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ میں ملتان سے گزر رہا تھا کوئی بسکوٹ فیکٹری تھی ان دنوں میری ایک فلم لگی تھی ملتان کے اندر سرائکی فلم تھی بڑی سپریٹف فلم مووی لوکل مووی تھی تو وہاں سے تقریبا کوئی ساٹھ ستر خواتین جو کام سے باہر نکلے انہوں نے میری گاڑی کو کو روکا پتر باہر آجا میں باہر آیا سارے نے منا بڑا پیار کی تا ایک خاتون میں نے کہا سرائکی چھے پتر تیرے سیرچ پسٹول کیسے مار رہا ہی میں کہا اماں جی او ویلن جڑے آئی سننان دا منڈا کہا پتر انہوں نے گھار دا میں کو پتہ دے میں کہا کیوں خیار انہوں نے سیرچ میں سیل مار کے آسا میڈے پتر جڑے رہتے کو اس پسٹول مار میں کہا ہی رہا ہی میں کہا ہی رہا ہی مجھے لوگ معصوم بھی مووی کو انہوں نے امیجن کر لیا کہ ایسا ہوا ہے سر اممہ نے مجھے چھے سو مرتبہ پتہ سینے کے ساتھ لگایا اور پوچھا کہ وہ دردب ختم ہو گئی ہے وہ دخون جو بہا تھا وہ کیا ہوا کتنا لوگ انبال ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کچھ ایسی موویز کچھ ایسے جو کہلے کریکٹرز بھی جو لوگ ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں ان پریسینٹیز کے ساتھ کیونکہ ان کا جو اچھا بورا کام ہے اس کو پورا مواشرہ فالو کرتے ہیں اور جب یہ کوئی اچھی بات ان کے دل میں درد اس لئے ہوا کہ وہ فیل کرتے ہیں آپ فیملی ممبر ہیں اور بچے اچھا خان سب آپ سے بھی حمدانہ چاہیں گے آپ کو بھی بے شمار پیار ملتا ہے آپ دنیا بھر میں ٹریبل کرتے ہیں اور لوگ آپ کو پرچانتے ہیں پیار کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی ایسی یادگار بات جو آپ کو لگتے ہیں آپ کو بہت ایک یادگار آپ کی ہو آپ کی میموریز میں ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہچان رہے ہوتے ہیں کسی اور حوالے سے یعنی اگر وہ بجے کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ایک دفعہ سلامتالی خان گزر رہے تھے ائرپورٹ سے تو ایک آدمی ان کو دیکھتا تھا علمالوہر صاحب سلام علیکم تو خان صاحب نے اس کو نہیں کہا کہ سلامتالی خان علمالوہر صاحب بھی ہمارے بزرگ تھے بہت بڑے لوگ تھے تو خان صاحب وہاں سے گزر گئے یہ بڑی میں ایک ٹیکنیکل بات گزار ہوں تو میں کہا خان صاحب آپ نے بتایا کہ علمالوہر بھی اپنا بھائی تھا اس نے یہ سمجھ لیا تو کوئی بات نہیں میں گزر جاتا ہوں اس نے میری عزت کی ہے اس بھائی کا بڑے آدمی کا نام لے تو مجھے بھی کئی دفعہ کوئی لوگ کہہ جاتے ہیں شفکت صاحب کیسے ہیں میں رفاکت بھائی کی بات سناؤں لندن کے اندر ایک بہت بیگ شو ہو رہا تھا ایک ہوتیل کے اندر تو مجھے فون آیا رفاکت بھائی کتھے ہو میں فلانی جگہ پہ ہوں لو میں تھے نیڑے ہیں میں آجاؤ میں آجاؤ اب یہ یہی جب اندر ہوئے ہیں انڈیا کا پروریم تھا انڈیا کی سارے فنکار تھے انڈیا کی مزیشن تھے انڈیا کی سنگر تھے سب نے مجھے کہیں یہ تو دوست ن تم پر آنج میں کہے دیکھو ان کا کام نہیں ہے مجھ سے ان نے کہا اللہ دا واسطہجو ایک بھائی 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 وہ مزیشن سنگر جو مجھے کہنا لگے انڈیا بھائی 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 اب میں نے رفاکہ میں نے کہا بھائی دو میں نے کہا لاو جی مایک پکڑا اب یہ چلے گے وہاں پہ اب یہ انہوں نے شروع کیا نصرت فتیلی خان صاحب کو کوئی کلام شروع کیا وہ میوزیشن میرے ہاتھ جوڑے ہیں کہ ساڑھی جانتے چھڑا دے ہو نا کہ اتتوں اسی کتوں اسی تے انہا مجھا ہی نہیں سکتے وہ جو پینتیس منٹ تھے نا جی محفل تو کدر گئی محفل تو کدر گئی وہ میوزیشن اور لوگ میرے ہاتھ جوڑنے لگے بھی ساڑھی جان چھڑا ہوں نے کھلو اللہ جی ان کا آئیٹم وہ پینتیس منٹ کا آئیٹم جو تھا وہ ہی وائنڈ اپ آئیٹم ہے اس کے بعد کوئی سنگر نہیں آئی اللہ یہ اتنا بڑا آدمی کہہ رہے ہیں یہ ہے اللہ جب یہ گانا ہے گنگنانا شروع کرتے ہیں یہ جانگلہ دی جاندی کہتا ہے چھتی نا جانگلہ یہ پتہ ہے کہ وہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ تعریف کرتے ہیں وہ خود بہت بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر یہ اللہ نے جذبہ پیدا کی ہوتا ہے وہ دوسروں کو اچھا ہے میں نے ہزاروں لوگوں کا مجمعہ آپ کے سامنے ناشتے ہوئے دیکھا تینکی سو مچ لہور کی بات ہو رہی ہے لہور نیوز کی بات ہو رہی ہے آپ کی لہور سے کیا یاد وابستہ ہے ابھی تو آپ نے لہور کے حوالے سے بتایا کہ لہوری کیسے ہوتا ہے کچھ یادگاہ چیزیں ہیں سب سے بڑی بات لہور کی ہے کہ بہت دفعہ چھوڑنا چاہاں نہیں چھوڑ سکے یہ ہی سب سے مہترین بات ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جیسی نکلنے لگے ہیں دوسری دنیا میں جا کے بیٹھ بھی فیصلہ بھی کر لیا میں تو اپنی فیملی بھی بہر لے گیا وہ... میرے بی بی اہ babysی کہتی تھیتے تلا لا کل چا نہیں وہ اکھانے والی بات گھوم کر آگئی واپس اب واپس آگے پھر ویزا نہیں لگا لیکنی وہ ہو رہے ہیں میں اپنی اپنی پہن locks اتا حق ہے ساٹھے تو بڑی اعسان نہیں جانگا ساٹھے تو بڑی اعسان میں بارے صرف ساٹھے ملک دہ ہر ہے آپ نے کبھی سوچا کہ ابراڈ جا کے سیٹل ہو یا کہیں کچھ ایسا پھلا ہے بطالی ملک میں پھریا لیکن کبھی بھی زندگی میں یہ خیال ہے کیا سب سے اچھی بات آپ کو جو لاہور کی لکی ہے جو آپ کو جس سے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی سر پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں لوگ تو بھاگے جا رہے ہیں پاکستان ایسا ملک کے جہاں ڈیڑھ سو کی سپیڈ پہ آپ کے اوپر نظر پڑی پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے ساڑھے تین سال میں یو ایسے میں رہا میں وہاں سے پڑا میں وہاں جاب کی جس جگہ میں نے جاب کی انہوں نے منتیں کر لیں انہوں نے پرائیویٹ ہاؤس پرائیویٹ کار مجھے لے کے دی انہوں نے کہا یہاں شادی کریں یہاں رہیں ہم ہر طرح سے سپورٹ کریں گے میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے ملک جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے یہاں کے محبت کرنے والے لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمیں بٹھاتے ہیں ہمیں اپنے فیملی کا ممبر سمجھتے ہیں کبھی کسی نے پردہ نہیں کیا ہمیشہ بیٹیاں بچے میری بہنیں جہاں بھی ملتی ہیں جب وہ ہمارے ہاتھ سے سر پر پیار لیتی ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں فیملی ممبر سمجھتے ہیں دنیا میں ایسا ملک ہے ہی نہیں جو عزت آپ اپنے ملک میں کما سکتے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں کما سکتے ہیں اور ملک کی کمائی عزت ہی دوسرے ملکوں میں کام آتی ہے یہ میری بازی یاد رکھیے گا یہ میری تجربے میری ذاتی زندگی کا تجربہ ہے ضرور ہمیں پریشانی بھی آتی ہے تکلیف بھی آتی ہے ہمیں گلے بھی کرتے ہیں وہ تفیل نیازی والی بعد میں ہمیشہ کرتا ہوں ہمیشہ کوڈ کرتا ہوں ایک دفعہ مذاکرات میں بھی وہ کروس کر رہے تھے انڈیا کا بارڈر تو کرتے ہوئے تو وہاں وہ کہہ رہے تھے رشیمونی آگے فلانا بھگوان آگے یہ آگے وہ جب پاکستان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں لو کر رہے ہیں وہ سامنے مراسی آگے بھارڈ آگے تو ان کے بیٹے نے کہا یا پاپا ادھر تو بڑی تحریفی ہو رہی تھی کہنا یاد چھڑ انہوں انہوں چھڑ انہوں کا آر آگے تھے جو عزت آپ جب یہاں ملے گی تب ہی بار ملے گی اور اگر آپ عزت سمیٹھنے کیلئے جائیں گے ملک کو کچھ نہیں سمجھ گے تو پھر آپ کا بھی عزت نہیں پاس دنیا میں نہ ایسا ملک ہے اور دنیا میں نہ ایسی فوج ہے ہم اپنے بیمانوں کا شکریہ عدا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا اور جناب رفاکت علی خانچہ سب کہیں گے انگ پہ ہم بریک لینے والے سے تھوڑا سا گنمنا دیں کچھ مارے بھی میں لہور نیوز کے لئے کہہ دیتا ہوں تُو نے تو مچ سلام آچان کر دیا میرے بیعا کو میرے ہی گھر میں ہمان کر دیا پیر منا با شکر بندہ میں لہور نیوز آیا نیوز موسیقی